موسیقی 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 بخشے اور اور حیمت اور طاقے بخشے تاکہ یہ اپنے کام جاری رکھے اور قوم کے جو ایشیو ہیں جنہیں کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جو لوگوں نے جنرل کربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے چاہے پاکستان یا فوج میں ہیں یا سیول ایڈمسٹریشن میں ہیں یا دوسرے ویلفر سیکٹر میں ہیں یا میڈیکل سیکٹر میں ہیں یا ایڈوکیشن میں ہیں ان کو بھی انہوں نے بڑے دیٹیلز کے ساتھ ان کو ہائی لائٹ کی ہے مختلف کتابوں میں تو دیکھو یہ خزانہ ہے اس خزانے کو جب تک کہ آپ کھولیں گے نہیں دروازہ کھول کے آپ دیکھیں گے نہیں اندر کیا ہے یہ آپ کو یہ علم آپ کو نہیں مل سکے گا اور کوشی کریں کہ ان کے جا کے آزم مہراج کی کتابوں کے لیں اور لائبری میں اگر نہیں ملتی تو بک شاپ جو جا کے لیں اور اس کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی دیں دوستوں کو بھی دیں تاکہ سب ہی جو اس کو علم ہو کہ ہمارے ہماری جو ملک کے لیے کربانیاں کیا ہیں ملک کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اور ملک کو کیسے ہم نے ایک آئی جیل سٹیج بنانا ہے جو محمد ہماری جنا کے خوب و کیا کے مطابق کو پاکستان ہے کہ پاکستان is not for anybody پاکستان is for everyone you are free to go to the mosque or temple or churches religion has nothing to do with the business of state first and foremost you are pakistani then you are muslim or christian or other and the religion is your personal matter and there is nothing to do with the business of state تو میں سمجھتا ہوں خاص طور پر میرا میں دو دفعہ سننا ہے کہ تب ساتھ جو ان کا انتخابی نظام کے اوپر کہ ہم نے کیس قسم کو ووٹ چاہیے کیس قسم کے نمائندے چاہیے کیس قسم کی سیلیکشن چاہیے اور اس کے لئے انہوں نے انڈ ڈاوٹ بھی دیا ہے کہ کس کی قسم کے اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے کمیونٹی کے اوپر خدا رہا میری اپیر ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور پڑھائیں اور دوسروں کو بھی پاس کریں تاکہ جو انکو بھی احمد اور ساکت ہو کے اور اپنے پاس کو اپنی قوم کی جو نظامی یا انتخابی خامی ہیں ان کو دور کر کر آ سکیں مل جو کہ پاکستان کو ایک آئیڈیل سٹیٹ بنائیں جس سٹیٹ میں ہر ایک کو رہنے کا حق ہو ہر ایک کو جینے کا حق ہو ہر ایک کو پراسپرس ہونے کا حق ہو ہر ایک کو مذہبی ازادی ہو اور ہر ایک کا تحفظ ہو اور ہر ایک جو ہے اپنے لگن سے اور بیگر سے ڈیووشن سے اپنے ملک کی خدمت کر سکے تو میں کہتا ہوں کہ این میں کہ اگر آپ کے جہاں کہیں بھی آپ کی ایکسس ہے کسی معاملے بھی بھی آپ کمیونٹی میں کام کر رہے ہیں تو خدا رہے ہیں ان کتابوں کو پرموٹ کرو اور اس شخص نے اپنے یہ نہیں کر رہا ہے کہ کوئی پیسے بنانے کا جیتنا کی ایک شخص کر رہا ہے کارچہ دن رات لگن سے میں مجھے پیدا ایک میری ان کی ملکہ جس ریسنٹی ہوئی ہے اور اس میں کوئی ایسا آفتہ نہیں جا رہا ہے کہ مجھے فون نہیں کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی نئے ٹاپک بھیج دیتے ہیں میں سوچتا ہوں یار ایسے انسان بھی ہماری قوم میں ہیں ایسے سپوت بھی ہیں ایسے جو دیڈیکیٹر ڈیووٹر لیڈرشپ ہے ایسی انٹریجنٹ لیڈرشپ ہے جو اس حد تک جائے کہ اپنے دن رات کو ایک وقف کر دیا ہے قوم کو جگانے کے لیے میں سمجھتا ہوں انہوں کو قوم کو فق کرنا چاہیے قوم کو ان کو ان کو ان کی حیاء اثرا فضائی کرنے چاہیے اور قوم کو ان کے ساتھ دینا چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں کو اس قابل بنا سکیں وہ سوسائیٹی میں جو اپنا حق بھی مانگ سکیں باکر میں آزم میراج صاحب کو تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے جس لگن سے جس انٹریجنٹ سکیل سے یہ کمپائل کیا اور ریسرچ کیا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے قوم پوری جو ہے آپ کی تہہ دل سے مشکور ہے اور میں پاکستان میں نہیں رہتا میں انگلین میں رہتا ہوں یہاں پچھلے پچاس سال سے انگلین میں برا کے سیٹر ہو گیا اور یہاں پہ انگلینڈ کی سیٹی رگوی کار ایٹی ایٹ میں میر چوگا چنا گیا تھا اور پچھلے چاریس سال سے ایڈوکیشن سیکٹر میں رہا ہوں تو آج میں آپ پہ کتابیں پار رہا ہوں اور میں سب سمجھ رہا ہوں کہ یہ کتابیں جو ہیں ان کو مختلف لیول کے اوپر ہر ایج کے بچے کے لیے سوٹیبل مٹیئر اس میں مل سکتا ہے تو تھوڑی منٹ کرنی پڑے گی تاکہ وہ پروپیٹ ہو ہر ایج کے لیے انفرمیشن لیکن یہ سمندر ہے انفرمیشن کا اور اس میں جتنا بھی آپ جائیں گے اتنی چیزیں آپ کو نیاب ملیں گے اور یہ جو ہے اس ورثے کو محفوظ کریں اس شخص کی عزت کریں اس شخص کا ساتھ دیں اور اس شخص کی اوصحہ حفظائی کریں تاکہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں قوم کے لیے کرتے رہے ہیں تو پاکستان کے نام کو اجاگر اور روشن کرتے رہے ہیں تاکہ ہم مل جل کے پاکستان کو ایک آئیڈیل سٹیٹ بنائیں اور جو ہے جس میں مسئلیوں کی عزت ہو وہ وقار ہو اور دل سے ایکسیپٹنس ہو جو کچھ بھی ہم نے کرنا ہے خود ہی کرنا ہے جب تک ہم پاکستانی نہیں اچھے بنیں گے ہم میں بھی خرابی ہیں جب تک ہم نہیں سمجھے گے کہ ہمارے حقوق کیاں ہم کیا کر سکتے ہیں کیا کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں اس وقت تب کوئی ہمیں پلیٹ میں نہیں دے گا تو محنت کرو اور فالہ سر کرو بچوں کو تعلیم دو اور تعلیم آگے پاس کرو اور یہ جو آپ کے لئے سرچ کی ہے اس شخص نے اس کو استعمال کرو اس کی قدر کرو میں سمجھتا ہے یہ بگر سٹیبیوٹ ہوگا ان کے لئے بھی اور قوم کے لئے اور آپ اپنے خاندان کو بھی اور اپنی قوم کی بھی کی بھی اس طریقے سے رینم ہی کر سکتے ہیں اور ان کو نئے انفرمیشن سے مستفید کروا سکتے ہیں پاکستان زندہ بات آزم محرات زندہ بات اور خدا کرے کہ اس پوت کو خدا ہمیشہ تاندرسی اور سلام کی بکشے آمین